موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام اتلاح فرائے میں خوش آمدید آپ کا محضبان سیدہ دلی حیدر ناظرین امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کی صدارت کا عہدہ سنبھالنے کے بعد امریکی صدر کی ایکٹیوٹیز ہیں انہوں نے اتنی کانٹروورسیز اتنے تنازیات پیدا کر دیئے ہیں کہ امریکہ کے اندر اور امریکہ کے باہر بھی اس کے اثرات محسوس ہوتے ہیں جیسا کہ امریکہ کے اندر ان کے مختلف اگزیکٹیو آرڈرز کو لے کر کے بلکہ یہاں تک میں کہوں گا کہ ان کے الیکٹ ہونے اور اناغرل سیرمینی تک احتجاج ہوئے امریکہ کی ایک بہت بڑی تعداد ہنی عوام کی بہت بڑی تعداد سڑکوں پر نکلائی اس کے ساتھ ساتھ بینالو قومی سطح پر بھی کئی ایسی چیزیں رونما ہوئیں کئی ایسے تنازیات ہوئے خاص اور پہ آج کا واقعہ ہے اسٹریلوی پرائیم منسٹر سے فون پر بات کرتے ہوئے تلخیص تک بڑھ گئی کہ امریکی صدر ڈاللڈ ٹرمپ نے ان کے موپریو فون پٹک دیا یعنی فون بند کر دیا جو کہ صفارتی عداب کے سریحن مخالف خلاف بات ہے ناظرین ایک چھوٹی سی ریپورٹ ہے جو آپ کو سمجھا دے گی کہ امریکی صدر ڈاللڈ ٹرمپ کے صدارت کا عوضہ سمالنے کے بعد کیا کیا معاملات اب تک ہوئے ہیں اور کہاں تک بات پہنچی ہے پھر پروگرام کو آگے بڑھائیں گے ٹرمپ مسند اقتدار سنبھالنے کے بعد کیا کریں گے اور کیا نہیں اس کا اندازہ ان کی الیکشن مہم سے لگایا جا چکا تھا صدر کا عوضہ سنبھالنے کے فوراں بعد انہوں نے اپنے مضموم عزائم کی تکمیل میں کوئی تاخیر نہ کی اور امریکہ میں اوباما کیر جیسے صحت کے منصوبے کا خاتمہ کر دیا میکسیکو کی سرحد پر دیوار کی تعمیر کے ایگزیکٹیو حکم نامہ کے جھٹکے سے دنیا ابھی باہر نہ نکلی تھی کہ ٹرمپ نے ساتھ ممالک کے پناہ گزینوں کی آمد پر بھی پابندی آئد کر کے دنیا بھر کے حکمرانوں کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا کوئی بھی احتجاج اور مضمت ٹرمپ کے راستے میں رکاوٹ بننے میں تا حال ناکام نظر آتی ہے اور تو اور اقوام متحدہ کو دیے جانے والے فنڈز میں کٹوتی بھی یورپ کے حکمرانوں کو ایک آنکھ بھی نہیں بھا رہی ایران کو بیلیسٹک میزائل تجربے کے بعد دی جانے والی دھمکی نے بھی دنیا کو چونکا کر رکھ دیا صورتحال یہ ہے کہ وہ امریکہ جو روس مخالف روش کے باعث دنیا بھر میں جانا جاتا تھا ٹرمپ سرکار کی آمد کے بعد اس روش سے بھی انعراف کیا جا چکا ہے اور نئی عبرتی ہوئی صورتحال میں امریکہ کو رویتی بھی حاصل نہیں رہی جس میں پوری دنیا کے لیڈرز امریکہ کو اپنے سرخیل مانتے تھے اونٹ کے کھڑے ہوتے ہی دنیا بھر میں بیچینی نمائیہ ہونے لگی ہے اب دیکھئے یہ ٹرمپ نامی اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اسی لیے تو ہم کہتے ہیں ابھی تو ٹرمپ سرکار کی ابتدائے عشق ہے آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا اپنے موزز ممانوں سے آپ کا تعریف کرواتا ہوں پھر آگے بڑھیں گے ہمیں جوائن کیا ہے سینر اینلیسٹ ڈیفنس اینلیسٹ جناب سید زیدہامی صاحب نے بہت شکریہ زیدہامی صاحب آپ نے وقت نکالا ساتھی ساتھ جماعت اسلامی کے سینر لیڈر فرید پراشا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اس کے ساتھ ہی فوشل ایکٹیوست سماجی کارکون جناب جبران ناصر صاحب نے ہمیں کراچی سے جوائن کیا ہے آپ کا بھی جبران صاحب بہت بہت شکریہ میں زیدہامی صاحب بلے آپ کی طرف آتا ہوں ان ایگزیکٹیو آرڈرز میں سب سے کانٹروورشل متنازع ترین ہے ساتھ مسلم ممالک پر لگایا گیا ایمیگریشن بینڈ جس کو عرف عام میں مسلم بینڈ کہا جاتا ہے یہ مسلم بینڈ کتنی مشکلات کھڑی کر سکتا ہے امریکہ کے لیے یا پھر صرف ان ممالک کے لیے جن پر یہ بینڈ لگا ہے دیکھئے علی جو کچھ یہ ٹرمپ کر رہا ہے جیسے آپ نے کہا کہ یہ تو ابتدائع عشق ہے اس کا جو ایجینڈا ہے اس کو آپ اگر کچھ مثال دیکھنا چاہتے ہیں تو تھرٹیز کے جرمنی میں ہٹلر سے دیکھیا جب ہٹلر ایک پاور لے رہا تھا اور یاد رکھئے گا ہٹلر بھی ڈیموکرائٹکلی الیکٹڈ لیڈر تھا اور ہٹلر ایک فیشسٹ پارٹی کا ممبر تھا اور اس نے آنے کے بعد جو کیا دنیا کے سامنے چار کروڑ افراد سیکنڈ ورلڈ وار میں تباہ ہوئے پوری دنیا تباہ برباد ہوئی اور آخر میں اس کا اپنا انجام بھی عبرتناک ہوا یہ جو اس وقت ٹرمپ کی منٹیلٹی ہے آپ اس کو اسی سے مثال دے سکتے ہیں اس کی ایک کمپیرزن آپ کو انڈیا میں مل رہی ہے نرندر مودی یہ زائنسٹ لیڈرز ہیں جو کچھ لیکن ایک بات ذہن میں رکھئے گا کہ جو میڈلیسٹ میں اس وقت تباہی مچی ہے جو چالیس لاکھ مسلمان شہید ہوئے پچاس ساٹھ لاکھ ہجرت پہ مجبور ہوئے یہ سب ٹرمپ نے نہیں کیے یہ ٹرمپ سے پہلے والے صدور نے کیے اوباما نے کیے لہٰذا یہ کہنا کہ ٹرمپ کو زیادہ انتہا پسند ہوگا یہ ایک بات حقیقت یہ ہے کہ امریکن پولیسیز ہمیشہ نیوکون ریوانجلیکل کرسچن زائنسٹ کنٹرول کرتے ہیں اور فرق صرف اتنا ہے ٹرمپ میں اور دوسروں میں کہ اوباما ایک ڈپلومیٹک لینگویج سے ایک پولیٹیکل لینگویج کے ساتھ ایک فساد برپا کر کے اپنی شرافت اور ڈیموکرسی اور فریڈم اور لیورٹی کا ڈراما مچا کر اس نے چالیس لاکھ مسلمان زبا کی ہے اور یہ جو شخص ہے یہ درندہ یہ کھل کے سامنے آ گیا جیسے نرندر مودی ہے آپ کو اندرہ گاندی کی پولیسی میں یا نرندر مودی کی پولیسی میں پاکستان کی طرف کوئی فرق نہیں ملے گا لیکن نرندر مودی کروڈ ہے جانور ہے ایک درندہ ہے اور یہی فرق آپ کو اوباما اور ٹرمپ میں ملے گا پولیسیز میں کوئی فرق نہیں ہے وہ کام وہ تباہی جو اوباما نے مچائی تھی اس کی ترمنیشن وہ کام جو وہ ختم نہیں کر سکا اپنے آٹھ سال کے ٹینیور میں اب اس کو ٹرمپ ختم کرے گا رک کروڈلی کرے گا صفاقی سے کرے گا درندگی سے کرے گا اور ان ڈیپلومیٹک طریقے سے کرے گا لیکن کرے گا وہی جو اوباما نے جب سب جو میں سمجھ پایا آپ کی گوٹکو سے وہ یہ کہ ڈانلڈ ٹرم امریکہ کا وہ چہرہ ہے جو آج سے پہلے چھپا ہوا تھا اب کھل کر سانے آ گیا فرید پراشا صاحب مسلم ممالک پر جو بین لگا ہے اس پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ مسلم ممالک جو اس بین سے بچ گئے جن میں پاکستان بھی ہے جن میں سعودی عربیہ بھی ہے میں اس لیے نام نہیں رہو کہ یہ دو طاقتور ممالک ہیں یہ خاموش نظر آئے انہوں نے کوئی آواز نہیں اٹھائی کہ جناب یہ ڈسکرمنیشن آخر کی کیوں جا رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹرمپ کی طرف سے تو اعلان جنگ ہو چکا ہے یعنی کوئی قصر ہے جس میں ہم یہ سمجھے کہ اس نے اعلان جنگ نہیں کیا اس نے دہشتگردی نہیں کہی اس نے اسلامی دہشتگردی کہی اس نے ساتھ یہ کہا کہ میں جڑ سے اکھار ٹھیکو گا پھر اس کے بعد جو اقدامات یہ سمجھا جا سکتا تھا کہ یہ محض انتخابی جملے ہیں لیکن جیسے ہی وہ اقتدار پہ آئے تو پھر پہ در پہ اقدامات اس طرح کے ملکوں پہ پابندی شہریوں پہ پابندی امریکہ کا ایک چہرہ خوفناک ہو لاک کر کے دنیا کے سامنے اور اس کے میں کوئی یعنی یہ ہے کہ کوئی احتجاج ہو رہے ہیں لاکھوں افراد نکلے ہوئے ہیں کوئی اثر نہیں ہو رہا اب یہ کہ کیا اس سارے کا معاملہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اب جو کرنا ہے شہر نے کرنا ہے یعنی وہ آ گیا ہے اب اس کے بعد ہم نے صرف اپنے آپ کو مسلمان ممالک کو ہاتھ پاؤں باندھ کے ان کے آزائن کے سامنے دیکھ لینا کیا اوبامہ سے ابھی دیکھیں نا جو اوبامہ نے کیا اس سے پہلے جو بوش نے کیا بلکہ اوبامہ کے دور میں سب سے زیادہ ڈرون حملے ہوئے یہ ڈانلڈ ڈرمپ ہے جو کہتا ہے کہ سیریا سے ہمیں اپنی جو ڈس انگیج کرنا چاہیے ہم آئیسس پہ توجہ دیں بشار الاسد کو گرانا ہمارا مقصد نہیں ہے یہ ڈانلڈ ڈرمپ ہے جو رشیہ کا ساتھ بہتر تعلقات چاہتا ہے تو ابھی تک تو ابھی تک تو ایسا کچھ واقعہ پیش آیا ہے جس کے لئے ٹیسٹ کر سکے نہیں نہیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں ابھی یہ جو بات زیادہ حمل صاحب بھی کر رہے تھے یہ ٹھیک ہے کہ امریکہ کی پالیسیاں ہمیشہ ایسی رہی ہیں مسلم کچھ رہی ہیں انسانیت کچھ رہی ہیں دنیا میں جتنا بڑا دہشتگار ملک امریکہ ہے شاید کوئی نہیں ہے یعنی ایک مرتبہ اگر دنیا میں ایٹم بم استعمال ہوئے تو امریکہ نے کیا یہ پوائنٹ آپ کا آگیا ہے وقت بہت کام امچاروں جبران صاحب کو بھی لوپ میں لے لوں مجھے بہت معذرت کے ساتھ مجھے یہاں پہ آپ کو کٹنا پڑے گا جبران صاحب امریکہ میں جس تن ڈانلڈ ڈرمپ الیکٹ ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ شاید امریکن کو ریلائز ہوا کہ پتہ نہیں انہوں نے کوئی غلطی کر دی پھر اچانک سے سڑکوں پہ رائٹس شروع ہو جاتے ہیں ایک ویمن مارچ کی صورت میں بہت بڑی تعداد خواتین کی ان کے ساتھ دیگر لوگ بھی نکل کر آ جاتے ہیں ٹرمپ کو ہیومن رائٹس وائلیٹر کے طور پہ امریکی میڈیا بھی پیش کر رہا ہے کیا انٹرنیشنلی بھی آپ سمجھتے ہیں یہی ایمیجر ٹرمپ کا دیکھیں آج میں خالی ہم یہاں پہ گیدر ہوئے ہیں چونکہ ایک چیز جو کل کو پاکستان کو آنے والے مستقبل میں افٹ کر سکتی ہے وہ ہے امریکہ کی خارجہ پالیسی اور اندرنی پالیسی ایمیگرنٹس کو لے کے چونکہ پاکستان بھی ایک بہت بڑا ایمیگرنٹ گروپ ہے اگر اس پر آنے سے پہلے ہم جہاں دودہ سترہ میں کھڑے ہیں جہاں ساتھ لوگوں سے آپ نے جو ہے ایمیگریشن اور ٹرائول بین کر دیا اور وہ سارے کے سارے ملک جو ہے مسلمان افریت ملک ہیں تو یہاں پہ ہم اوور نائٹ نہیں پہنچ رہے ہیں میں بش کی پالیسیہ دیکھیں اوباما کی پالیسیہ دیکھیں یہ وہی امریکہ کے ائرپورٹ ہے جہاں آج لوگ مسلمانوں کے سپورٹ میں کھڑے ہیں جہاں مسلمانوں کے خلاف ڈسکرمنیشن ہوتی تھی ان کو الگ جگہ کمرے میں جاتا تھا حریس کیا جاتا تھا ڈیپورٹ کر دیا جاتا تھا جو دیشت گردی جس کی امریکہ کے بارے میں ہم ہائلائٹ کر رہے ہیں اس میں ہم نے بھی بڑا ساتھ نبایا ہے ہم نے بھی پکڑ پکڑ کے اپنے پاکستان کے آن سے جو ہے شہری بغیر ٹرائل کے جو ہے امریکہ کو بھچوا دیئے گانٹرانم میں رکھنے کے لیے مگر اب ہم اس وقت یہاں پہ آتے ہیں کہ امریکہ اب کیوں اٹھا ہے اور اب کیوں جا گا ہے اور اب کیوں باہر نکل آیا ہے اور اب سرڈنی مسلمانوں کو اتنی سپورٹ پذیر رہی کیوں مل رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ نے اپنے آپ کو بہت تھنلی سپریڈ کر دیا ہے اس نے ایک ساتھ بہت سارے دھڑوں کو اپنا امریکہ کے اندر دشمن بنا لیا ہے جو وہ امیگریشن کی بات کر رہا ہے تو اسے مسلمانوں پر وہ فوکس نہیں کر رہا وہ معیشت کی بات کر رہا ہے وہ نوکیوں کی بات کر رہا ہے وہ وہ لوگ جو چیپ لیبر کے لیے آتے ہیں وہ میکسکو میں وال بنانے کی بات کر رہا ہے تو بہت سارے گروپس ہیں جو اس وقت پریشان ہیں اور شاید ایک پہلا بند ہے جو پہلا بین لگا مسلمانوں کے اوپر ساتھ میں جو میکسکو کی وال بنی ہے تو اس نے بہت سارے گروپس دین کے مفاد اس وقت اکھٹے ہیں وہ جڑ گئے ہیں چونکہ وہی ایک ہم ڈیفرنٹ فضا دیکھ رہے ہیں اس وقت مسلمانوں کے حوالے سے امریکہ میں ایک اچھی بات ہے مگر جتنا ہم تفسرہ اس وقت امریکہ کی حکومت امریکہ کی پالیسی اس کی بیچے کیا گریڈ کانسپریسی تھیوری ہے اگر تھوڑا تفسرہ ہم اس وقت یہاں کر لیں کہ اس پوری بدلتی پالیسی کے حوالے سے میری حکومت کیا کر رہی ہے چونکہ میرے لئے بڑا امپورٹنٹ ہے یہ میرے خان میں بہت بچکانہ ویو ہے سمجھ لینا اور کہہ دینا کہ جی اچھا ہے پاکستان میں بھی بیان لگ جائے تاکہ پاکستانی امریکہ سب پاکستان کے بارے میں سوچیں تو اس وقت پانچ لاکھ جی اس وقت تقریباً سب میں نہیں نام لینا چاہ رہا اس وقت پانچ لاکھ کے قریب پاکستانی اوریجن کے لوگ امریکہ میں رہتے ہیں سیکنڈ فاسٹس گروئنگ امیگرینٹ گروپ امریکہ کے اندر جو ہے پاکستانیوں کا ہے آپ کے فورت بیگس گروپ ڈاکٹرس کا جو کہا جاتا ہے امیگرینٹ شنگ کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ جی تو جبران صاحب میں آپ کو روک رہا ہی یہاں پہ چاہوں گا جو سوال میں نے پراچہ صاحب سے کیا تھا آپ کے فیکٹس اور فگرز بالکل ٹھیک ہیں جو سوال میں نے پراچہ صاحب سے کیا تھا کہ پاکستان کیوں نہیں بولا اور نمالک کے حق میں جن پر بین لگا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں خاموش رہنا چاہیے تاکہ کہیں ہم پہ بھی کل کو بین نہ لگ جائے سر بالکل یہ رہنا چاہیے آپ اس کو چھوڑیے نا کہ وہاں پہ امیگرینٹس کیا کر رہے ہیں پاکستانی ہمارے ہاں دوہزار پندرہ سولہ میں تقریباً انیس بلین ٹوٹل ریمیٹنس آئیے پاکستان میں جو باہر پاکستانی رہتے ہیں جس میں دھائی بلین امریکن پاکستانیوں نے بھیجی ہے ہمارے یہاں پہ رشداریاں ہیں ملاقاتیں ہیں سلسلہ ہے ہمارے جنہیں انجیوز چلتی ہیں ہمارے پولٹیکل پارٹیز بنتی ہیں بڑی بڑی ان کے چپٹر پاہر کھلے ہوتے ہیں ہمارا پیش جیوز سے پیش جی کر کے آتا ہے پاہر رکھائی کر کے آتا ہے آپ امیجن کریں کل کو اگر بین لگتا ہے میں آپ ہی کیلئے بات بلکل لقصان ہوگا اس میں بلکل لقصان ہوگا اور یہی چیز اوورال پوری دنیا میں کرٹسائز ہو رہی ہے ٹرمپ کی اس پالیسی پہ اچھا زید صاحب ایک بڑی اہم بات ہے جو زبران صاحب نے جس کے طرح اشارہ کیا کہ ٹرمپ کی اس پالیسی کی وجہ سے ہم ایک اوورال یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے اور خاص طور پر امیگرنٹ مسلمانوں کے لیے ایک ہمدردی جاگی ہے ائرپورٹ پر کینیڈا کے اندر ٹھوڑوں کا بیان ایک مسلمانوں کے لیے سمپتی اور ایمپتی کا ایک سائن نظر آتا ہے ہمیں اس پالیسی کی وجہ سے دیکھیں علی جب عراق پر حملے کی بات آئی تھی تو آپ نے دیکھا تک پوری دنیا میں اس وقت اتنے بڑے مظاہرے ہوئے تھے جتنے مسلمان دنیا میں بھی نہیں ہوئے لاکھوں لوگ نکل کر بہار آئے لیکن کیا ہوا عراق پر بھی حملہ ہوا شام اور لیبیا پر بھی حملے ہوئے پوری مسلمان سات مسلمان ملکوں کو تو کھندر بنا دیا انہوں نے مظاہروں کے باوجود بات یہ ہے کہ جو ریاست ہے ان کی جو سٹیٹ ہے جو ان کی نیو کون ایوانجلیکل کرسچن زائنسٹ تھنک ٹانکس ہیں جو اس وقت گورنمنٹ جو ان کا کورپوریٹ میڈیا ہے جو ان کی ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے وہ اتنا پاورفول ہے کہ عوامی مظاہروں سے اس کو فرق نہیں پڑتا انہوں نے ان مظاہروں کے باوجود عراق پر بھی حملہ کیا افغانستان میں سولہ سال ہو گئے ہیں ان کی تاریخ کی نیٹو کی تاریخ کا سب سے بڑا ملٹری مشن سولہ سال ہو گئے ہیں اور ابھی تک انڈیفنٹ ہے چلتا رہے گا جب تک وہ ان کو آگے نہیں معلوم کب ختم کریں گے سو بات یہ ہے کہ جو پالسیز میڈلیسٹ کو تباہ کرنے کے بعد اب جو مسلمان ملک باقی رہ گئے ہیں تین بڑے مسلمان ملک ہیں ایران ہے پاکستان ہے سعودی ریبیا ہے اور آپ نے دیکھا کہ ٹرمپ نے آنے کے بعد ایران کے خلاف پریمٹیو وار کے لیے آلریڈی سائن کر دیا مجھے فرق بریک پہ جانے لیکن کچھ سوالات کچھ کنفیوجنز ایسے ہیں جو میں چاہوں گا آپ پینلیسٹ کی توسس سے دور ہوں یہی ٹرمپ ہے جو نیٹو ملک پر تنقید بھی کرتا ہے کہ جناب آپ اپنا فیر شیئر نہیں دیتے ہیں ڈیفینس میں تو ہمیں ٹرمپ کو انارکن اسٹیبلشمنٹ سے تھوڑا سا الہدہ کر کے مختلف تناظر میں دیکھنا ہوگا ہے وقفہ لیتے ہیں وقفہ کے بعد بات کرتے ہیں جیہاں ناظرین اگر آپ اردو ٹیکس نہ پڑھ پائے ہو تو میں ترجمہ کر دیتا ہوں کہ پاکستان کو شکیل حفیدی کو اگر چھڑوانا ہو تو کیا کیا جائے گا اینکر نے سوال پوچھا تو اس نے کہا ٹرمپ نے کہا کہ میں دو منٹ میں چھڑوانوں گا ہم پاکستان کو اتنا پیسہ دیتے ہیں اتنی ایڈ یعنی اتنی بھیگ دیتے ہیں کہ میں ایک دفعہ کہوں گا اس کو چھوڑ دو تو ہمارے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وہ اس کو چھوڑ دیں گے فرید پراشا صاحب ایک اور تنقید آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ جیسا کہ حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ حافظ سعید کو نظر بند کیا گیا اور کہا جا رہا ہے کہ امریکن پریشر پر کیا گیا تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہم نے فیلحال ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے سامنے موجودہ گورنمنٹ نے بلکل ہی سرنڈر کر دیا یہ بلکل ہے یعنی یہ بلکل واضح ہے کہ حافظ سعید صاحب کے خلاف کوئی کیس نہیں ہے کوئی ایف آئی آر نہیں ہے کوئی عبود دہشت گردی میں ملوث نہیں ہے پاکستان کی عدالتوں نے ان کو بری کیا ہے کوئی معاملہ ہی نہیں ہے اور کوئی تازہ ترین معاملہ بھی نہیں ہے ابھی چار دن پہلے وہ اسلام آباد میں آل پارٹیز کشمیر کانفرنس کر رہے تھے اور کتاب کر رہے تھے یہ اچانک رات و رات کیا ہوا اب آپ پہ انڈین ٹیلیوین دیکھیں وہاں اچھل کون ہو رہی ہے کہ ہمارے دباؤ پہ اور ٹرمپ کا بھی نال ساتھ لفظ استعمال کیا گیا کہ ہم شکر گلار ہیں کہ انہوں نے یہ کام جو ہے یہ آتک واضح اب میں عرض کرتا ہوں دو تین باتیں ایک بات تو یہ ہے کہ امریکہ میں کوئی امیگرنٹ نہیں ہے سب ہی امیگرنٹ ہیں ٹرمپ سمیت ہے اوباما سمیت ہے یہ تو اصل سن اپ سائل تو وہ ریڈ انڈین ہے اوبیس نہیں سر کوئی دو سو سال پہلے کیا بلکل بلکل دیکھیں سر ہم سوال سے اپنے ہٹ رہے ہیں میں یہی سوال میں یہی سوال اپنے دیگر محسوس مہمالوں کی طرف لے کر بڑھتا ہوں زیس صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں یہ سوال مجھے بات مجھے بات تو مکمل آپ کرنے نہیں لے سر بہت کم ہے ہمارے پاس فرید پرانچہ صاحب میں معذرت کے ساتھ تیگر گیس بھی ہمیں چاہوں گا وقت وقت میرے وقت میرے لیے ہی کم ہے نہیں نہیں سر سب کے لیے برابر ہے اچھا آپ کو کھوکلی مکمل کرلیں کہیں لی اس کو کہیں لی نہیں میں یہ بات کر رہا تھا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا سب سے پہلے امریکہ جی تو یہ بات تو اگلے دن ہی ختم ہو گئی کہ جب انہوں نے یہودی بستیوں کو ہے کہ آبادکاری کی شہدی اور یہودیوں نے اعلان کیا اس کے باوجود اسرائیل نے اسلامتی کوسل نے اس کے خلاف قرارداد کی دی جس پر امریکہ خاموش رہا تھا ویٹو نہیں کیا ٹھیک ہے صرف آپ کا پوائنٹ آگیا تو یہ سب سے پہلے امریکہ نہیں سرنڈر خاص ہم پہ ٹرمپ ایڈنسٹریشن کے آگے ہم سرنڈر کر رہے ہیں دیکھیں علی بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے ڈاکٹر آفریدی جو میری اطلاعات ہیں وہ یہ کہ امریکنز نے جنرل قمر باجوہ کو کہا تھا یہ کہ آپ ڈاکٹر آفریدی ہمارے حوالے کریں اور جواب میں آرمی کی طرف سے جنرل قمر باجوہ کی طرف سے ان کو جواب دیا گیا تھا کہ آپ ڈاکٹر آفیہ ہمارے حوالے کریں یہ بڑا ڈگنیفائیڈ سٹینڈ ہے جہاں تک حافظ سعید صاحب کا حافظ سعید میں وہی عرض کر رہا ہوں حافظ سعید صاحب کا تعلق ہے کہ یہ حکومت کا ایک پریشر حکومت نے ایک عمل ضرور کیا ہے لیکن پریکٹیکلی نہ ان کو جیل میں ڈالا گیا ہے نہ ان کو گرفتار کیا جائے گا نہ ان کو کوئی ہینڈ آور کیا جائے گا امریکنز کو یا انڈینز کو یہ ایک ٹیمپریری پریشر ہے انشاءاللہ اس سے آگے نہیں جائے گی بات جبران صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی ایک ایسی موو ہے اپیز امریکہ خوش کرنے کے لئے ٹرمپ ایڈمنیسٹریشن کو حافظ سعید کو نظر بند کرنا صاحب دیکھیں میں تھوڑا سا آپ کو بات بتا دوں جلدی سے کچھ پوائنٹس کور کر دوں جو پہلے آپ کے باقی پینلیس نے کیے تھے ایک تو بات ہم بات کر رہے تھے امریکہ میں میڈیا کے رول کے اس وقت جو یہ مسلم بین کا فیناومن آئے مسلم کے ساتھ سمپتی آ رہی اور مسلم کو آگے رکھا جا رہا ہے یہ میڈیا کے کردار ہے چونکہ ٹرمپ کے پریس سیکیٹری نے تو آگے کہا کہ پلیس مسلم بین کا الاستعمال لگ کریں یہ بین آن سرٹین اوریجن آف کنٹریز ہے یہ مسلمانوں پر بین نہیں ہے مگر میڈیا نے اس ایشو کو جو ہے سامنے علا کے بتایا کہ کلیر ڈسکرمینیشن ہے اس کو ہمیں چھپانا نہیں چاہیے شگر کورٹ نہیں کرنا چاہیے تو ٹرمپ اسلامی ریڈکلزم کہتا ہے اس کو پھر ٹرمپ کا کہتے ہیں بات کرتے ہیں کہ جی کیا شکیل آفریدی واپس ہیں گے کی نہیں مجھے نہیں پتا جو کہ میری نالج میں یہ ہے کہ کچھ ایسے خاندان بھی ڈیپورٹ ہوئے ہیں پشلی کچھ عرصے میں جو کہ اراکی اور سیریانز سے جو کہ امریکن انٹیل کے لیے کام کر رہے تھے اراک اور سیریانز میں انہوں نے بقایت اپنے تمام واپس آرے بریج جلا دیئے امریکہ کا ساتھ دیکھے اس وعدے پہ کہ میں واپس سیڈس مل جائے گا جب وہ ایرپورٹ پہ ہے تو ان کو واپس کیا جا رہا ہے تو یہ اب مجھے نہیں پتا شکیل آفریدی کیلئے کتنا سیریس ہیں مگر یہاں پہ ایک بات کی پینلیس نے کہ ہماری لیڈرشپ نے کہا کہ ہمیں آپ آفی صدیقی دی دیجئے تو ہم شکیل آپ کو واپس کر دیں گے میں اس بات پہ بلکل یقین کر لیتا چونکہ آٹھ نیویمبر کے اوپر جو ہے آفی صدیقی کے وکیلوں نے پاکستان کی حکومت وہ خط لکھا کہ جی اوبامہ آپ جا رہا ہے ٹرمپ آپ آ رہا ہے یہ دو مہینے کا ٹائم ہے جس کے پاس اوبامہ کے پاس پولٹیکلی کھونے وہ کچھ نہیں ہے ونڈربل ٹائم ہے آپ آفی کے لیے ڈیمانڈ کیجئے حکومت پاکستان نے اس دھائی مہینے میں آفی صدیقی کے لیے نہیں کوئی ڈیمانڈ کی کہ وہ اپنا جیل ٹرم ہے وہ پاکستان نہ آکے مکمل کر لیں پھر ہم بات کرتے ہیں جی حافظ صحیح صاحب کی حافظ صحیح صاحب کا مجھے اتنا پتا ہے کہ لشکر تیبہ جو ہے وہ شکیل میں آتی ہے ٹو میں کل ادم جماعتوں کے آپ کے جو جی ایو ٹی ہے وہ انڈر اوبزرویشن ہے نیکٹا کی لسٹ کے مطابق اور یونیٹڈ نیچلز کے باش لسٹ میں بھی ہے دیکھیں مگر یہاں پہ تکیم آپ سے اتنی بات کروں گا آپ نے بہت عرصے تک حافظ صحیح صحیح اور ان کی جو ادارہ ہے جماعت دعویٰ اس کو اپنے فلاحی کام کرنے کا موقع پاکستان میں دیا ہے جو کہ انہوں نے کیا بھی ہے اور پھر ساتھ ساتھ آپ نے ان کو کل ادم بھی رکھا ہوا ہے بین بھی رکھا ہوا ہے فورن گورنمنٹس کو آپ کچھ اور بولتے ہیں ڈومیسٹک آپ کوئی اور بیانیاں دیتے ہیں آپ اپنے عوام کو بانٹتے ہیں آدھی عوام سمجھتی ہے کہ حافظ صحیح شاید دیشت گرد ہے آدھی عوام سمجھتی ہے کہ شاید وہ چیریٹی ورکر ہے آپ لوگوں کو لڑو آ رہے ہیں ہماری سٹیٹ ہماری ریاست کوئی کلیر بیانیاں دے نہیں پاتی بس ایک ٹویٹ کر دی دیکھیں آپ کے اس مہمان کے میں اس بات کو سختی سا رد کرتا ہوں کہ آدھی قوم یہ سمجھتی ہے کہ حافظ صحیح دیشت گرد ہے حافظ صحیح کو کوئی دیشت گرد نہیں سمجھتا ہے پاکستان میں ہاں ایم کیو ایم کو الطاف حسین کو دیشت گرد ضرور سمجھتے ہیں پاکستان کے اندر جو لپٹارڈ ایک سیکولر بغیرت طبقہ ہے اس کو ضرور سی آئی اے کے ایجنٹ سمجھتے ہیں پاکستان میں جو بھیسہ چلانے والے پیجز ہیں ان کو ضرور گستاخِ رسول سمجھتے ہیں یہ تو پری قول ہو رہی ہے لیکن حافظ صحیح کو یہ ٹوپک نہیں ہے سر زی صاحب امی ریلی سوری سر ایم کیا ہمی رہا ہے ایم کیا ہمی رہا ہے ایم کیا ہمی رہا ہے یہ نہیں ٹوپک ایم کیا ہمی رہا ہے کہ امریکن پریشر کے آگے ہماری سبمشن نظر آ رہی ہے یا نہیں آ رہی سر آپ جب حافظ صحیح کو دہشتگرد کہیں گے تو پھر سنیں گے ہم سے وہی بات جو آپ نے سنی ہے دوسری بات یہ ہے کہ امریکن پریشر کے آگے گورنمنٹ سرنڈر کر رہی ہے حافظ صحیح نے سرنڈر نہیں کیا بیان کرے گا لیکن کیا ایسا نہیں ہے زی صاحب کے چائنا نے بھی آپ سے کہا تھا کہ ہم اگلے سلامتی کانسل کے اجلاس میں سپورٹ نہیں کریں گے آپ کو حافظ صحیح کے بارے میں کچھ کرنا پڑے گا علی بات صرف حافظ صحیح کی نہیں ہے اس وقت پورے پاکستان میں کوئی نیریٹیو ہماری طرف سے باہر نہیں جا رہا ہے کہ جو انڈیا کو دہشتگرد ثابت کرے روز کراچی میں اسلاح نکل رہا ہے روز پاکستان میں سوسائیڈ بومرز آ رہے ہیں کیا آپ نے سنا کہ کرنل آپ کے انڈین کلبوشن یادیو آپ نے پکڑا ہوا ہے کیا کلبوشن یادیو کو لے کر آپ انٹرنیشنل فورم پر گئے یہ بتانے کے لیے کہ یہ دہشتگردی کا نیٹ ورک انڈیا اور عجید کمار ڈوول چلا رہا ہے بات یہ ہے کہ مسئلہ صرف حافظ صحیح کا نہیں ہے بات پورے دہشتگردی کے نیٹ ورک کی ہے جو پکڑا گیا ہے ایویڈنس ہے آپ کے پاس لیونگ ایلیمنٹس آپ کے پاس موجود ہیں لیکن حکومت پاکستان انڈیا کے خلاف کیس لے کے بعد نہیں جا رہا ہے اب یہاں پہ ایک سیمیلیلیٹی آگئی سر آپ کے آپ کے نیریٹیو میں اور جبران صاحب کے دونوں یہی فرما رہے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ ویک ہے اور جبران صاحب نے بڑا اچھا لکتہ اٹھایا کہ وہ دو ماہ کی ایک اچھی ونڈو جب اوباما صاحب ویک تھے اور ٹرمپ نے ابھی الیکٹ ہوئے تھے اس میں آفیت صدقی کے بارے میں بہت کچھ کیا جا سکتا تھا تو جبران صاحب یہ گورنمنٹ کا ایک اصور ہے سر میں آپ کے طرف ضرور آوں گا پراچس صاحب پیس پیویو لے لوں سر ایک پراچس صاحب گورنمنٹ ریسپانسبل ہے اتنی کمزوری دکھانے میں یہ بالکل ہے یعنی اس میں تو کوئی کلام نہیں ہے یعنی یہاں چیخ چیخ کے لوگوں نے سوشل میڈیا پہ سراج الہاق صاحب نے پریس کنفیویڈ ڈاکٹر رافی اصریکی کی والدہ نے کی اور یہ بار بار کہا کہ یہ دن گزر رہے ہیں ایک ایک کر کے آپ یہ موقع لیں وہاں سے بھی میسیج آ رہا تھا کہ وہ رہا کرنا چاہتے ہیں اتنی کمزوری یعنی بزدلی کمزوری بے حسی آپ جو لفظ اس کے ساتھ میں دالیں اور اب مجھے وقفے بجانے ہیں سر اور جو میں نے یہ ایک ویڈیو کلپ چلایا تھا جنرل ٹرم کا جس میں وہ کہتے ہیں کہ شکیل آفریدی کو جب چھڑوانا ہوگا تو پاکستان کو میں ایک حکم دوں گا اور دو منٹ میں میں شکیل آفریدی کو چھڑوانا لوں گا تو پھر اس سے ہماری پاکستانی قوم آفیتی کی جو واپسی کی امید ہے وہ تو پھر اور منہدم نظر آتی ہے کیونکہ جب ایسا لیڈر بیٹھا ہوا ہے اتنے بڑے منصب کے اوپر جس کی ایسے اس کا ایسا بیانیاں ہے ایسا اس کا ریریٹیو ہے تو پھر تو اللہ ہی آفیت ہے اکفہ لیں گے وقفے کے بعد بات کریں اسلام مغرب کے ساتھ حالت جنگ میں ہے مجھے لگتا ہے اسلام ہم سے نفرت کرتا ہے وہاں کچھ ہے ان میں ایک زبردست نفرت ہے ایک زبردست نفرت ہمیں اس کی گہرائی میں جانا ہوگا ایک ناقابل یقین نفرت ہے خود اسلام میں آپ کو اس کی تحقیق کرنا ہوگی اچھا اگر سر آپ اس کی تحقیق کر سکیں تو آپ کو ایک اور پولیٹسا ریوارڈ مل سکتا ہے مگر آپ کو اس کی حقیقت جاننی ہوگی لیکن ایک زبردست نفرت موجود ہے اور ہمیں بہت چکست سونا پڑے گا آپ کو بہت ہوشیار رہنا ہوگا آپ لوگوں کو اس ملک میں آنے کی اجازت نہیں دے سکتے جو ریاست ہائی متحدہ امریکہ سے نفرت کرتے ہیں اور ان لوگوں سے جو مسلمان نہیں ہیں کیا مغرب اور اسلامی انتحاب پسندوں کے مابین ایک جنگ ہے یہ انتحاب پسندی ہے اس کو جدا رکھنا بہت مشکل ہے کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ کون کیا ہے اسلام میں اور مسلمانوں میں مغرب کے لیے نفرت ہے رونلڈ ٹرم کہہ رہے ہیں اور جب یہ پریزیڈنٹ الیکٹ ہو چکے اور صدر بن چکے اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کی ایک بہت بڑی تعداد بھی یہی مانتی ہے تو جبران صاحب آخر ایسا کیا ہوا کہ مغرب کو ایسا محسوس ہونے لگ گیا ہے کہ مسلمان اور خاص طور پر اسلام میں صرف وصرف نفرت سکھائی جاتی ہے مغرب کے لیے اس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں سر پہلے پہلے میں ایک بات ذرا واضح کر دوں میں وہ پولیس فالہ نہیں ہوں جس نے جا کے حافظ سعید کو ہاؤس ایلیس کیا تھا ٹھیک ہے یہ مجھے ایک عام شہری ہونے کے نات دی جی آئی ایس پی آر نے میرے ایس پی آر کے ڈریکٹر جنرل نے ٹوئٹ کی تھی کہ یہ سٹیٹ پولیسی ہے جس کو غصہ دکھانا ہے نا ہم جا کے ٹوٹر پر اس اکاؤنٹ پر دکھا سکتا ہے یہاں بات دکھائیے میری پرورش کا یہ تقاضہ ہے کہ میں آپ کی محذب جتنے بھی ناظرین ہیں سامائین ہیں ان کا بھی لحاظ کروں اور جتنے لوگ بیٹھے ہیں مجھ سے عمرے بڑے ہیں ان سب کا لحاظ مجھ پہ واضح میں بات کرتے ہیں کہ زائنسٹ ہے بڑی کنسپیرنسی بتائی کہ امریکہ کے بارے میں دیکھیں اگر ہم فگرس پہ بات کریں گے تو ہلری کو ٹرمپ سے عادہ ووٹ ملے تھے تداد و شمار کیا مگر جو کہ ان کا الیکٹرل کالج ہے تو ٹرمپ بن گیا تو ایک بحث دی جاتی ہے امریکہ میں کہ اب جو لوگ ٹرمپ کی پولیسی کے خلاف کھڑنے ہیں شاید وہ مجھولٹی میں زیادہ ہوں مگر ایک بہت بڑی سبسٹینشل پاپولیشن ایسی ہے جس کا موائیڈ سپرمیسس کہتے ہیں جو صرف مسلمانوں کی خلاف نہیں جو ایفریکن امریکنز ہو گئے جو نیٹیف امریکنز ہو گئے جو آپ کے لیٹن امریکنز ہو گئے جو آپ کے یورپین امیگرنٹس ہو گئے ان کے خلاف بھی جو ہے اس کو کٹلی سمت کیجئے گا جبران صاحب وقت بہت کام ہے دیکھیں آرے بٹ یہاں پہ ہمیں یہاں سے آخری بس جو فوکس کرنے کی ضرورت ہے جو یومن سپرٹ ہوتی ہے ٹیکسس کے اندر ایک مسجد کو آگ لگائی گئی ایک دن کے اندر انہوں نے ہنڈرز آف تھاؤزن سو ماں پر ڈالرز جمع کر دیئے پاس کے یہودیوں نے یہودیوں نے اپنے سنگوکی چابی دے دی کہ ہمارے آ کے عبادت کر لو جب تک تمہاری مسجد ریکنسٹوری ہے پاکستان کے اندر بھی ایک گاؤں تھا خاکساباد جہاں ایک بھیک گیا تھا چرچ اور وہاں کے مسلمانوں نے پیسے جوڑ کے کیا ہر جگہ ہمارے بھی دیکھیں اقلی تو بھی بڑا ظلم ہوتا ہے میں سمجھ جو پا رہا ہوں آپ کی بات وہ یہ ہے کہ یہ کیا آغاز ہم نے کیا ہے کہ ہمیں مغرب میں اتنی نفرت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے زید صاحب کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آغاز ہواری طرف سے ہوا کہ مغرب اب ہم سے نفرت کرتا ہے علی مجھے ایک بات بتاؤ کہ دنیا میں اس وقت سارے تمام ممالک جہاں پر جنگے ہو رہی ہیں جہاں مسلمان زبا ہو رہے ہیں ہم نے فگرز پہلے دیئے تھے کہ چالیس پچاس لاکھ مسلمانوں کو زبا کیا گیا پچاس لاکھ مسلمان مہاجر ہیں کیا ہم نے مغرب پر حملہ کیا تھا یا مغرب نے ہم پر حملہ کیا ہے کیا یہ ساری تباہی جو دنیا میں مچائی گئی ہے مسلمان ملکوں نے اوکیپائی کیا ہوا ہے مغربی ملکوں نے مسلمان ملکوں کو اوکیپائی کیا ہوا ہے اور بات دیکھئے ایک بات سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ جو ٹرمپ کے آس پاس اس وقت ایڈوائزز ہیں ٹرمپ ایک یوتفول ایڈیٹ ہے یہ شخص کبھی کسی چھوٹے سے گاؤں کا میر بھی نہیں رہا ہے اور اچانک پریزیڈنٹ وائٹ ہاؤس پہنچ گیا اس کے جو اطراف میں تمام اس کے ایڈوائزز ہیں اس کی پوری فیملی اس کے تمام بچے یا یہودی ہو چکے یا یہودیوں سے شادی کر چکے اور وہ بھی زائنسٹ جیوز کے ساتھ ہم جب بات کرتے ہیں زائنسٹ جیوز کی ملٹری انڈسٹریل کمپلکس کی زائنسٹ کی تو وہ امریکن عوام اور پاپولیشن کی نمائندگی نہیں کرتے امریکن عام پاپولیشن بھی اسی طرح پس رہی ہے اور تباہ برباد ہو رہی ہے جس طرح مسلمان ملک تباہ ہو رہے ہیں لہٰذا ان کی مثالیں دے کر ہم کو بے خوف مت بنائیے آپ تو بات یہ ہے کہ اس وقت دوسرے جو ایڈوائزرز ہیں اس کے وہ انڈین لابی ہے آپ نے دیکھا ہے کہ اس میں مودی کو انوائٹ کیا جو اس وقت ایڈوائزرز ہیں ٹرمپ کے یا وہ اسرائیلی ڈائنسٹ ہیں زائنسٹ ایک بڑا اہم سوال ہے جو میں آپ سے کرنا چاہوں گا وہ یہی سوال ہے کہ جب ٹرمپ جو ہے وہ اتنے اوباما کے دور میں بھی ایسا ہی ہوئے ان فاکٹ ٹرمپ زیادہ قربت کا اظہار کر رہے ہیں انڈیا سے ایسے میں پاکستان کی سٹیٹ پالیسی کیا ہونی چاہیے سر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں جی آپ کسی سوال ہے میرے جی دیکھئے ہماری سٹیٹ پالیسی سمپل ہے جس وہ کہتے ہیں ہم کو اپنے ڈیفنسز سٹرانگ کرنے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ریشن اور چائنیز بلوک کے ساتھ ایک سٹریٹیجک الائنس بنائیں چونکہ ایران کے خلاف وہ حملے کی دھمکی دے چکا ہے پاکستان کے خلاف وہ انڈیا کو یوز کرے گا وہ پہلے بول چکے ہیں کہ آئندہ جو سات ملکوں کے لسٹ ہے اس میں پاکستان کا نام شامل ہوگا مزید یہ لسٹ بڑھا دی جائے گی آپ پر سینکشنز لگ سکتی ہیں لہٰذا اس چیز کو آفسیٹ کرنے کے لیے آپ یہ دیکھئے کہ ایران نے کیا کیا بیس سال ایران پر سینکشنز لگی رہی لیکن ایران نے اپنے آپ کو کس طرح سروائیو کیے اپنے ریسورسز استعمال کیے آپٹومائز کیا جیو پولیٹکس میں اگریسیو ڈیپلومیسی میں دشمنوں کو نیوٹرلائز کیا ٹرمپ کیا ان کو جا کے چائنہ اور رشیا سے الائنس بنائے لیکن فیکٹ ہے ہمارے پاس اکھوپت ہی نہیں ہے میں پراچہ صاحب کی طرف بڑھتا ہوں میں پراچہ صاحب کی طرف بڑھتا ہوں صرف آپ کا پوائنٹ آگیا پراچہ صاحب میرا ایک سوال دوڑا پرانا سوال تھا لیکن میں اس کو اس سیگونٹ میں بھی رکھوں گا کیا جبران صاحب کی بات سے آپ اگری کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے عالمی سطح پر ایک ہمدردی جاگی ہے ٹرمپ کی جو پولیسیز جو مسلم کش کہلیں یا مسلم مخالف پولیسیز ہیں ان کی وجہ سے لازمی بات ہوتی ہے جی کہ جب کوئی ایک عمل کیا جاتا ہے تو اس کا رد عمل ہوتا ہے اور جب آپ انتہائی یعنی کسی جواز کے بغیر آپ کسی طبقے کی مخالفت کرتے ہیں تو اس کا اتنا زیادہ ہمدردی ان سے پیدا ہوتی ہے جو ایک سوال پہلے چل رہا تھا میں اس پہ درہا کوئی ہمارے ہاں کوئی نفرت نہیں ہے مغرب کے بارے میں مغرب کی پولیسیوں سے ہے مغرب کے بارے میں نہیں ہے ہم تو وہ دین ماننے والے ہیں کہ جو ہداللعالمین ہے اس اللہ کو مانتے ہیں جو رب العالمین ہے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں جو رحمت اللہ عالمین ہے ہمارے پاس امن کا پیغام ہے ساری دنیا کے لیے امریکہ سمیت ہے جو جنگ ہے وہ تو امریکہ نے چھیڑی ہے دی کلیش آف سیولہ لیکن صرف میں مجھے وقفہ لینے ہیں لیکن ایک بڑا اہم سوال ہے تلخ سوال کو میں چھوڑے جاتا ہوں بے شک اسلام امن کا پیغام دیتا ہے لیکن کیا آج کا مسلمان امن کا پیغام دے رہا ہے ریڈیکلزم ایکسٹریمزم انتہا پسندی نفرت اور مغرب سے نفرت اور اپنے آپ میں ایک دوسرے سے نفرت فرقہ بندی یہ تمام چیزیں ہم میں زیادہ پائی جاتی ہیں بسورت دیگر مغرب کے تو اگر غیار کو یہ پیغام مل رہا ہے تو ایک دفعہ ہمیں اپنے گرمان میں جھاگنا تو پڑے گا وقفے کے بعد بریک سے پہلے ناظرین جو میں نے سوال چھوڑا تھا میں اسی پر بات کروں گا اور ایک اور طبی کی سوچ پاکستانیوں میں مختلف آراب پائی جاتی ہے میں وہاں پہ نمائندگی کروں گا کہ جناب کیوں آخر ہمارے ملک میں بھی ایسی ایسی بستیاں جلائی گئیں جو منارٹیز کی تھی ہمارے ملک میں بھی ایسے واقعات پیمانوں پر ہوئے گو کہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ پورے پاکستانی یا مسلمان ایسے لیکن ایسے واقعات ہوئے جن کا بعد میں ہوا بھی کچھ نہیں جبران صاحب ایک بہت بڑا طبقہ یہ کہتا ہے کہ نفرت کی آگ ہمارے دل میں جلائی گئی ایک خاص طبقے کی طرف سے اس کو استعمال کیا گیا اور اب مغرب انتہائی ہو چکی ہے کہ مغرب پورا یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان اور اسلام کے اندر سکھایا جاتا ہے مغرب سے نفرت کرنا دیکھیں یہ ایک بڑی ذاتی ہے جو سے اسلام کے نہیں تمام مذہب کے ساتھ جن کی باری باری آتی رہی تاریخ میں باری ان کے ساتھ ہوتی ہے ڈیٹ سے دو عرب کے قریب ہم مسلمان ہیں بھائی ان میں سے کتنے لوگ واقعی میں دہشت گرد ہیں کتنے لوگ اصل مسائیٹ بومبرز ہیں اگر آپ ایف بی آئی کے اپنے ریکارڈز لیکھ لیں انہیں سو اسی سے لے کے دوہزار پانچ کے درمیان صرف چھے فیصد اٹیکس تھے جو مسلمانوں نے کیا امریکہ کے اندر ٹیرر اٹیکس اس میں سے زیادہ سات فیصد تو تھے وہ یہودیوں نے کیے تھے آپ نے ایک پورا نوشن دیا ابھی جن سات ملکوں کو آپ نے بین کیا ہے جس میں ایک ٹیٹو انسٹیوٹ کی ریسرچ ہے نائنٹین سیونٹی فائل سے لے کے دوہزار پندرہ تک کی ساتوں ملکوں کے جو سٹیزنز ہیں جنہوں نے کسی امریکی شہری کو قتل کیا ہو اس کی تعداد زیرو ہے جبکہ اور بہت سے بیشتر ملک ہیں جو شاید مسلمان ہوں اور سیاسی طور پہ اور معاشی طور پہ اور مضبوط ہوں تو وہ اپنی ٹریڈ ڈیل جاری رکھتے ہیں مگر یہ تاثر دیا جاتا ہے ایکسپورٹ کیا جاتا ہے مد بھولیے گا یہ وہی امریکہ ہے جس کو شروع کے اندر نائنٹین ٹوئنٹیز میں یہودیوں کے خلاف پھر ناجزیز کے خلاف پھر آپ کے جیپنیز کے خلاف پھر آپ کے کونگنیز کے خلاف اور پھر مسلمانوں کے بارے آئے ہیں تو جبران صاحب پھر آپ یہ تو مان جائے نا سر کہ امریکہ اس وقت سہونی طاقتوں کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے جیسا کہ زیر صاحب فرمارے ہیں ان زیونسٹ فورسز کے ہاتھوں میں اس وقت پل پھول رہا ہے کھیل رہا ہے تو بھائی اس کا توڑ کیا ہے اس کا توڑ دہی ہے نا کہ جو اچھا پرنسپل ایک سانس آ رہا ہے امریکن عوام کا جو ان کے کچھ چند سینٹرز کا کانگریس مین کا جو ان کے کچھ میڈیا آٹلیٹ سچ کی بات کر رہے ہیں ان کو ہم بھی سپورٹ کریں اس کو ہم ناشنل انٹرنیشن نیلیٹیف بنائیں تاکہ اس کو ڈیفیٹ کیا جا سکے ایس اپ کومن سیٹر چلیں ایٹلیز آپ اس چیز کو اگریتو کر گئے کہ زیونسٹ ازنڈا ہے زیس آپ سلوشن کا دیتے ہیں سر آپ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سلوشن سوائے اس کے اور کوئی نہیں کہ اپنے ڈیفینسز کو مضبوط کریں سٹریجیک الائنسز بنائیں یہ پاگل آدمی جو وائٹ آوس میں آ گیا ہے یہ کچھ بھی کر سکتا ہے کل ایران پہ حملہ کرے گا اس کے بعد سعودی عرب کو ڈسٹرائی کرے گا پاکستان کو ڈسنڈیگریٹ کروائے گا آپ اپنا ڈیفینس کیسے کریں گے مودی کے ساتھ اس کا سٹریجیک الائنس ہے امریکہ ڈیکمپوزنگ ڈیکینگ سٹیٹ میں اس کو کینسر ہو چکا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس وقت امریکن سوسائیٹی سیویل وار کی طرف جا رہی ہے امریکہ زیادہ عرصہ تھرٹ نہیں ہے لیکن یہ ڈیٹھ پانگز ہیں مرنے سے پہلے یہ لاتیں چلائیں گے آپ کو جو سی پیک کا ارنجمنٹ ہے چائنہ اور رشیہ کے ساتھ ایس سی او کا سٹریجیک الائنس ہے اس کو سٹرنسن اور ری بیلڈ کریں اپنے ڈیفنس سٹرنگ کریں ایک سنامی آئے گی ایک دفعہ آپ کی طرف اور بہت زور سے آنے والی ہے پہلے ایران کی طرف سعودی عرب کی طرف اور پاکستان کی طرف بلکل آنے والی ہے لیکن زیادہ صاحب آپ طرح تھوڑا یاد کریں تھوڑی دیر پہلے جو ٹرمپ کے الفاظ سے کہ ہم ان کو ایڈ دیتے یعنی بھیک دیتے ہم جو کہیں گے وہ کریں گے آپ سٹریٹیجی کالائنسز دس ہزار دفعہ بنائیں پر وہ اس ایڈ کا کیا جس پہ آپ کا ملک چل رہا ہے وہ کہاں سے لیں گے کہاں کشکل اٹھائیں گے اپنا علی وہ اس ایڈ پر ہمارا ملک نہیں چل رہا جو ایڈ وہ دیتے ہیں وہ زرداری اور نواز شریف کے بینک اکاؤنٹس میں جاتی ہیں آیان علی کے سوٹ کیس میں باہر جاتی وہ پاکستان کا ملک پاکستانی ٹیکسز پہ چل رہا ہے یا یہ قرض لے کے چلا رہے ہیں جس کی ادائی کی پاکستانی قوم کر رہی ہے لہٰذا وہ ایڈ بند بھی کرتے ہیں تو ہمیں دھیلے کا فرق نہیں پڑے گا اللہ کے فضل سے we have the potential ٹھیک ہے سر جبران صاحب ایڈ بند ہو جائے we don't care ہم اس ایڈ پہ نہیں چل رہے لیکن کم سے کم ایک بات ہے ہمارے حکمران اس ایڈ پہ چل رہے ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے آپ کا سارا پنامہ کا کیس اسی ایڈ کا ہے سفیڈی سے بینفٹ کرتی ہے میرے خال میں ہمارے دیفنس منسٹر اور فانانس منسٹر بہتر بدا سکتے ہیں آپ خود پاکستان کی گزشتہ تاریخ ہے کہ نائنٹین ایٹیز کے دوران اور پھر گزشتہ پندرہ سالوں کے اندر جو ہمیں ایک ملٹری الائنس میں گئے ہیں تو ہم نے اس کے افکوانس ایس ای کنٹری ایس ای کنٹری بینفٹ لی ہے امریکہ اپنے مفاد دیکھ رہا تھا پاکستان اپنے مفاد دیکھ رہا تھا ویور ان اپوزیشن کے میں ڈال دیا گیا جو کہ ہمارے بارڈر پر لگاوا ہے تو ایڈ دی انڈ او دی امریکہ اور ٹرم کوئی بھی پالیسی کرے میرا سوال رہ گا پاکستان کے لیڈران سے ہنماؤ سے سیول ملٹری دونوں سے کہ پاکستان کی انٹرسٹ کو بزرف کرنے کے لیے پاکستانی امریکنز کئی پاکستانی یورپینز کی انٹرسٹ کو اور حلیجی ریاستوں میں جو رسوہ ہوتے رہتے ہیں پاکستانی ان کی انٹرسٹ کو بزرف کرنے کے لیے آپ کا وعال اٹھائیں گے ٹھیک ہے پراشا صاحب آپ سے آخری ریمارکس میں لینا چاہوں گا ادھر ٹرم بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ جو حکمران ہیں کیا وہ پاکستانی مفادات کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے پالیسی بنا سکیں گے دیکھے لہا ابھی جو سوال تھا 72 بلیون ڈالر ہے ہمارے اوپر کردہ اور چار سو چالیس بلیون ڈالر ہے جو پانامام کے ذریعے سامنے آ رہا ہے ہمارے یہ حکمران کوئی پالیسی بنانے کے قابل نہیں ہے پالیسی بنانے کے لیے بین چاہیے قومی جذبہ چاہیے ملی خیرت چاہیے اور پالیسی ایسی بنانے کے لیے پھر اس بات کی ضرورت چاہیے کہ آپ سارے طبقات کو سارے اداروں کو ساتھ لے کے چلے اور جہاں ذاتی مفادات ہو جہاں لوٹ مار مدے نظر رکھتی ہو وہاں کوئی چیز بھی نہیں ہوتی اس لیے یہی وہ مرالہ ہے کہ جب قیادت ہے کی بھی کوئی تبدیلی ہو اور اہم نام